موسیقی سواغت ہے شو میں آپ کا شروع کرتے ہیں ترشکوں کے سوال جواب کا سلسلہ سوپ مل ہمارے ساتھ پونے سے جڑ رہے ہیں سوپ مل نمسکار کیا سوال ہے آپ کا میرا ایکچلی ہیلپ انشورنس لینا ہے مجھے میرا سوال ہے کہ میں کوئی انڈیجوال لینا چاہیے یا فیملی فلوٹر اور کونسا آپ میں کو سجس کرتے ہیں کتنا کور پہلی بات آپ کی فیملی میں کون کون ہے کتنے کا کور آپ دے میری وائپ اور چھ سال کی بیٹی ہے اور 5 لیکس ایچ کا چاہیے مجھے مطلب کل پندرہ لاکھ کور کوئی بجٹ یا رینج لے کے چل رہے ہیں کتنا پریمیم آپ دے پائیں گے ایراؤن سیفٹین تور ایٹین تھاؤزن کے قریب پندرہ سے اٹھرہ ہزار کے بیچ میں آرائٹ اب آپ کے پاس کمپنی میں آپ کی پروائید کیا ہے کیا ہیلتھ انشورنس کمپنی ہے میرا کمپنی مجھے پروائید کرتی ہے 3 لیکس کا وہ ٹوٹل 3 لیکس پہ ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے پوری فیملی کے لیے پوری فیملی کے لیے ایک 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 آدمی کے لیے پورا 3 لیکس بھی آوائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی عمر ہے 38 سال ہرش اور ابھی 3 لاکھ کمپنی نے دیا ہوا ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کمپنی کا دیاوا ہو تو بھی آپ ایک الگ سے پلان ضرور لیجئے تو 15 لاکھ کور آپ کو لگتا ہے سفیشنٹ رہے گا اور اس پریمیم رینج میں ان کو مل جائے گا تو سب سے پہلے میں سوپنیل کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں بہت کم لوگ اس میں اتنا سوچتے ہیں اور سپیشلی اگر کمپنی سے کور ہوتا ہے تو بلکل نہیں سوچتے ہیں تو کمپنی کا کور کے علاوہ سوچنا اس لیے چاہیے کہ ایک اگر آپ نوکری چھوڑ دیں گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد موسٹلی کور نہیں ہوگا تھرڈ کمپنی جو کور لیتی ہے وہ ایئر آن ایئر لیتی ہے اور چونکہ کور کے کاسٹ بڑھتے جا رہے ہیں کمپنیاں اس میں بینیفٹ کاٹتے جا رہی ہیں تو میرے خیال سے یہ رسک ہے کمپنی کور میں تو ہونا بہت اچھی بات ہے اپنا کور رکھنا بہت جروری ہے تو انہوں نے جو فگر کری ہے پانچ لاک کی بہت اچھا ہے انہوں نے پوچھا انڈیویجوال نے یا فیملی فلوٹر تو انڈیویجوال ہمیشہ اپنا پیسہ میں ہم ہمیشہ انڈیویجوال اڈوائز کرتے رہے ہیں تین چار ریزنز ہیں پہلا ریزن یہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ پانچ لاک چاہیے اگر پانچ لاک کا یہ فیملی فلوٹر لیتے ہیں ورسس پانچ لاک انڈیویجوال تینوں کے لیے لیتے ہیں کسٹ میں قریبا میرے خیال سے تین یا چار ہزار روپے کا سالانہ کا فرق ہوگا کوئی بھی آپ کی فلیکسیبیلیٹی میں لوس نہیں ہوا اگر پانچ لاک انڈیویجوال لے لیا پانچ لاک فیملی فلوٹر کے بجائے تو اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی یہ جو فرق ہے پانچ لاک انڈیویجوال فر تھری پیپل اور پانچ لاک توٹل فیملی فلوٹر اس کا یہ جو فرق ہے تین چار ہزار کا یہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جائے گا ان کی خود کی ایج بڑھتی جائے گی یہ بہت ایک ریزن ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ انفلیشن بھی بڑھے گا تو یہ جو اوورال فیملی کور ہے پانچ لاک کا یہ ان کے لیے ٹھیک رہے گا تھرڈ بیٹی کا آٹومیٹک فیملی فلوٹر میں سے اکیس سال کے بعد نکل جائے گا اور آج سے اکیس سال تک اگر کچھ بیماری خدا نہ خاصتہ ہو گئی تو اس سمیں ان کو نیا کور ملے نہیں ملے یا مہنگا ملے تو اس لیے ہمیشہ ہم لوگ انڈیویجوال پولیسیز ریکمینڈ کرتے ہیں چھوٹے بچے کے لیے بھی آلک سے کور مل جاتا ہے بلکل اگر وہ فیملی لیتے ہیں خود لیتے ہیں تو ان کے لیے مل جائے گا نائنٹی ڈیز کے اوپر کے بچوں کو مل جاتا ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کون سا لینا چاہیے تو میرے خیال سے سکرین پہ بھی ان کو دکھی رہا ہوگا اپولو مینک ریسٹور ہم نے ریکمینڈ کیا ہے تین لاکھ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ تین لاکھ کا انڈیویجوال کور لیجیے تینوں کے لیے تین تین ایچ تین تین ایچ اور وہ ریسٹور لیجیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بار اگر آپ یوز کر لیں گے تو واپس سے ریسٹور ہو جائے گا اگر یوز ہو جاتا ہے اور پلس اس کے ساتھ آپ ایک ٹاپ اپ پلان لیجیے اچھا تو اگر زیادہ بڑی بیماری ہوئی تو تین لاکھ کے اوپر کا جو خرچہ ہے وہ ٹاپ اپ میں سے آ جائے گا اس کو آپٹیما پلس کہتے ہیں اچھا تو تین لاکھ ریسٹور پلس پانچ لاکھ ٹاپ اپ ویتا تھری لاکھ ڈیڈکٹیبل یہ اگر تینوں کے لیے لیے کیا ہے تو ان کا قریباً ساڑھے سولہ ہزار کا بجٹ بنے گا تو ان کی پورے بجٹ میں بھی آ رہا ہے سیرف ایک ہی چیز میں ان کو دھیان دلانا چاہوں گا کہ اپولو میں یہ پرویجن ہے کہ اگر کوئی بھی ان تینوں میں سے جب اگر وہ اگر باہر ریسائیڈ کرنے لگ جائے گا اگر انڈیا کے باہر تو یہ پالیسی آٹومیٹکلی اس کے لیے ٹرمینیٹ ہو جائے گی اور کنٹینیوٹی بینیفیٹس بھی لاؤس ہو جائیں گے اگر وہ مالی جی کی ایک سال کے لیے باہر گئے واپس آگے تب نہیں وہ کنٹینیوٹی لاؤس ہو جائے گا یہ اس پالیسی کی ایک شرٹ کمنگ ہے گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں زہینے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں اگلا سوال لیتے ہیں تابش احمد ہمارے ساتھ دلی سے جڑ رہے ہیں تابش نمسکار کیا سوال ہے آپ کا آپ ایک دم صحیح ہیں کیا آپ خود لینے کی سوچ رہے ہیں تابش نمسکار کیا سوچ رہا تھا تو کیا آپ مجھے سوال سے بتائیں گے کیا عمر ہے آپ کی تابش اور آپ کی فیملی میں کون کون ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں سب ہی کماتے ہیں آپ کے بھائی یا پھر ابھی آپ اکیرے کمانے والے ہیں اور کتنا پیکج ہے کتنا کمار ہے آپ میرا پیکج ہے یہ بھی انہول اپنا پیسہ میں ہم کوئی بہت زیادہ یہ رکمنڈ نہیں کرتے کہ کم پریمیم ہے اس لئے آپ ابھی لے لیجیے یہ جرور رسک ہے کہ اگر آپ کو جب دو سال بعد آپ کی شادی ہو جائے گی پھر بچے ہوں گے وہ سمجھو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا کبھی سپاؤس بھی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے تب لیں اس تمہیں تک اگر کوئی بیماری ہو جائے تو تکلیف ہو سکتی ہے تو that is a call جو ان کو لینا چاہیے ایز اپ پلانر ای تنک بیسیکلی اگر آپ پہ کوئی نربر نہیں ہے تو آج لائیف انشورنس کی نیڈ نہیں ہے انہوں نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا کہ ٹرم پلان میں کچھ نہیں ملتا ہے واپس انہوں نے ایک چھوٹا سا کیلکولیشن ان کے لیے کیا انہوں نے ایج ڈی ایف سی ٹک ٹو پروٹیک کی بات کہی تھی اپنے ایمیل میں پچاس لاکھ کا پریمیم اگر یہ لیں پچاس لاکھ پانچ لاکھ کماتے ہیں اگر پچاس لاکھ لیتے ہیں تو پچیس سال کے لیے اگر لیتے ہیں تو رفلی پریمیم ہوتا ہے تین ہزار پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار اور اگر اسی کمپنی کا ریٹرن آف پریمیم جو پریمیم وہ دیتے ہیں وہ اس کو ٹینیور کے انڈ میں مل جائے تو ساڑھے چھتیس ہزار روپے کا پریمیم ہے اور پچیس سال کے بعد ان کو قریباً نو ساڑھے نو لاکھ روپے واپس ملیں گے تو ساڑھے چھتیس دینے کے بجائے ساڑھے پانچ دیں اور اگر اسی جو اکتیس ہزار روپیاں پی پی ایف میں ڈالیں گے جو ایکولی سیف ہے سیم ٹیکس ڈیڈکشنز ہے تو وہ پیسہ ہو جائے گا رفلی ساڑھے بائیس لاکھ روپے تو ساڑھے بائیس مائنس سوہ نو تو یہ جو ایک ہماری یہ ہے کہ انشورنس میں سے کچھ واپس ملنا چاہیے بہت نقصان ہو رہا ہے یہ میں میرے خیال سے تبیش جی کو بتانا چاہوں گا کہ انشورنس اور انویسمنٹ کو مکس مت کریے آپ اپنا انشورنس الگ لیجئے جب ہی بھی جرورت ہو ابھی اگر آپ کو لگتا ہے جرورت ہے تو ابھی لیجئے ورنہ جب آپ کے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تب لیجئے مکس مت کریے اور آپ نے جو سوچا ہے ترم پلان کے بارے میں کہ آپ اس میں پیسے ڈالتے جائیں گے ہر سال اور اگر آپ پورا ترم سوائب کرتے ہیں تو کچھ نہیں ملے گا ایک دم صحیح ہے اور ایک بات دھیان رکھے گا تادیش جب آپ لینے جائیں گے ترم پلان تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دوسری پالیسی بیچنے کی کوشش کی جائے یہ ہوتا ہے جب لوگ جاتے ہیں ترم پلان لینے تو ترم پلان کے بجائے آپ کو ہر چیز آفر کر دیا جاتا ہے بس ٹرم پلان نہیں کیا جاتا ہے آن لین دیجئے اس لیے آپ آن لین لیجئے آپ دلی میں رہتے ہیں تقریباً سب ہی کمپنیاں بھی آن لین ٹرم پلان آفر کر رہی ہیں دلی میں ضرور مل جائے گا آپ کو اگر ضرورت ہے تو لے لیجئے فیلحال اگر لگتا ہے کہ ابھی تین چار سال شادی آپ کی اور نہیں ہونی ہے اور کوئی ڈیپینڈنٹ آپ کے اوپر ہے نہیں تو آپ ایک دو تین سال کے لیے اس کو پوسٹ مون بھی کر سکتے ہیں بلحال وقت ہے یور ملی میں ایک بریک کا بریک کے بعد کچھ اور سوال لیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ یور ملی میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہمارا فوکس ہے انشورنس پر اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اپنا پیسہ.کوم کے CEO ہر شروع تھا اگلا سوال نویڈا سے ابھی شیخ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پون لائن پر ہائے ابھی شیخ کیا سوال ہے آپ کا ہاں جی مجھے اس بارے میں بتا کرنا تھا میرا ایک ہوم لون ہے 25 لیکس کا تو پھر مجھے ایک ایسا پلان چاہیے ایک ترم لائف پلان کے بارے میں سوچا تھا جو کہ میرا 25 لیکس کور کر لے اور لانگ ٹرم کا ہو کچھ آپ کو اگر ہو جاتا ہے تو آپ کی فیملی کے اوپر یہ بوجھنا پڑے ہوم لون چکانے کا وہ 25 لیکس تک کا کوئی ترم لائف کا کوئی اچھا پلان آپ کے پاس ہو کوئی آئیڈیا ہو آپ کو تو جی آج کل بینک آفر کرتے ہیں جب آپ لون لینے جائے تو ساتھ میں ایک ہوم لون بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آئی تنگ وہ تھوڑا زیادہ مہنگا پڑتا ہے ایک ترم پلان لینے زیادہ سستا رہے گا جروری نہیں ہے کہ مہنگا پڑے تو اگر بینک کچھ آفر کر رہی تو دیکھے گا جرور اسے بیکاوز اڈوانٹیج جو بینک آفر کرتی ہے اس میں پریمیم ایک الگ بات ہے نارملی وہ ٹرم پلان اور کرٹیکل انلیس کو بندل کرتی ہے یعنی کہ ڈیتھ ہو گئی تو بھی پیمنٹ ہو جاتا ہے اگر ایسی کوئی انلیس ہو گئی جیسے کینسر، کیڈنی فیلیور جہاں کمانے لائک نہ رہیں تو بھی پی ہو جاتا ہے وہ باہر ملنا تھوڑا سا مشکل ہے وہ ویسی پالیسی جلدی سے باہر ملنا تھوڑا مشکل ہے بڑی اماؤنٹس کے لیے پچیس تیس لاک کے لیے مل جائے گا تو اگر سب سے پہلے اگر 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 ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان پروگرامز کے جریعے کہ لوگ کافی جاگروک ہو گئے تو سب سے زیادہ اچھا مجھے یہی لگتا ہے کہ لوگ اتنے جاگروک ہو گئے تو یہ ٹرم پلان سوچنے بہت ہی سستہ پڑے گا اگر باہر سے لیں گے تو قریباً ان کو پچیس لاک کا ساڑھے تین کے آس پاس پڑے گا آن لائن جائے آن لائن جا کر اگر یہ لیں گے اس پلان کو تو رفل ہی ساڑھے تین ہے ابیوہ لے سکتے ہیں کوٹک ای پریفرڈ لے سکتے ہیں اگر پچیس سال کے لیے لیں گے ان کو کرٹیکل ایلنیس بھی دیکھنا چاہیے اور اگر ان کو کمبائنڈ کرٹیکل ایلنیس اور ٹرم پلان چاہیے تو یہ آف لائن میں اس بی آئی سمارٹ شیل دیکھ سکتے ہیں جس میں دونوں مل جائے گا ان کو تھوڑا سا مہنگا پڑے گا اس میں ٹرم پلان لیکن ساتھ میں اس کو کرٹیکل ایلنیس مل جائے گی تو وہ لے سکتے ہیں دھیان یہ رہے چاہے آن لائن لے چاہے آف لائن لے ان کو سارا اپنا جتنا بھی بیورہ ہے جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ کمپلیٹ لی دیں کبھی ایجنٹ کے ہاتھ میں بلینک فارم سائن کر کے نہ دیں آن لائن بھی بھریں تو خود بھریں اور کمپلیٹ اگر ہیل چیکپ کے لیے بولتے ہیں تو ہیل چیکپ کر لیں ویسے تو خیر اٹھائیس کے ہیں اور یہ جو ہے تو ان کو ہیل چیکپ کرنا نہیں پڑے گا بٹ کمپلیٹ ڈیٹیلز دیں تاکہ اگر کلیم آئے تو ملنے میں کوئی دکت نہ ہو کوئی اور ڈاؤٹ ہے آپ کے مند میں ابھیشیک مجھے بس یہ آپ نے بتایا سبی آئی کا کونسے پلان بتایا سبی آئی کا سمارٹ شیل ہے ابھیشیک اس میں آپ کو دونوں مل جائیں گے ٹرم پولیسی بھی مل جائے گی اور کرٹیکل علیلنس کا رائیڈر بھی آپ اس کے ساتھ لے لیں مجھے جی کرٹیکل علیلنس کا بھی چاہیے تھا بلکل اگلا سوال لیتے ہیں سودھت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں پون لائن پر سودھت نمشکار کیا سوال ہے آپ کا سودھت آپ کو آواز آ رہی ہے اچھا یہ ان کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ان کی عمر ہے پچاس سال بیس سال کے لیے پچیس لاکھ کے کور کا سنگل پریمیم ٹرم پلان لینے کی یہ سوچ رہے ہیں یہ گون ریلیگر ان کو بہت ہی سستا لگ رہا ہے اور ان فاکٹ وہی ایک آفر بھی کر رہا ہے فیلحال سنگل پریمیم ٹرم پلان کیا آپ سلاح دیں گے کہ سنگل پریمیم ٹرم پلان لینے چاہیے اس کے بینیفٹ کیا ہوں گے مطلب ٹرم پلان لے رہے ہیں بہت اچھے بات ہے کوئی سپیسیفک پرپس کیا ہے انفرچنیٹلی بات نہیں ہو پا رہی ہے کوشش کرتے ہیں تو سنگل پریمیم لینا ٹرم پلان میں ایکسپٹ کی مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں بھول جاؤں گا میں ریگولر پریمیم نہیں دوں گا پولیسی لیپس ہو جائے گی صرف اسے چھوڑ کر اور کوئی اڈوانٹیج نہیں ہے اگر اتنا ہی آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ سپیسیفک سوڈیت ہمارے ساتھ پون لائن پر اب بجوڑ گئے ہیں سوڈیت آپ کو آواز آرہی ہے ہماری سوڈیت ہلو آپ کو آواز آرہی ہے سر ہماری یا آواز آرہی ہے مادم سر آپ نے ایک سوال ہمیں بھیجا تھا ایمیل کے ذریعے آپ ایک سنگل پریمیم ٹرم پلان لینے کی سوچ رہے ہیں ہم جانا چاہتے تھے کہ آپ کیوں سنگل پریمیم ٹرم پلان لینے چاہتے ہیں سنگل پریمیم میں جو میرے انیز کا انٹرنیٹ پر کیا تھا سنگل پریمیم مجھے بہت ایک اکریم پلان لے اور پلٹکلوری ریلی گے کا آئی پرمیم پلان ونہ اپ دو بیز ایک اکریم پلان ہے اس کے بارے میں آپ کو اپنین پشنا چاہ رہا ہوں سوڈیت آپ کی عمر ففٹی ایرز ہے کون کون ہے آپ کے گھر میں جو ابھی ڈیپینڈنٹ ہے اور کب تک آپ کی نوکری چلے گی ابھی اچھا اور ابھی جو آپ کے کتنے سال اور بچے اگر آپ نوکری پیش آئے تو سات سے آٹھ سال آل رائے ہش تو آپ سنگل پریمیم ہی کیوں لینا چاہتے ہیں سودیت سودیت جی ایسا ہے کہ اگر آپ ریگولر پریمیم بھی لیتے ہیں تو دو ریزن ہے کہ ہم سنگل پریمیم ریکمنڈ نہیں کرتے ایگون ریلی گیر کا پلان بہت اچھا آپ نے ایک دم صحیح کیا ہے اور بھی پلانس اچھے ہیں سنگل پریمیم دینے والا صرف ایگون ریلی گیر ہے لیکن میرے حساب سے ٹرم پلان میں سنگل پریمیم کا کوئی بہت ایڈوانٹیج نہیں ہے وہ اس لیے پہلی بات تو اگر آپ کی کمائی 57-58 تک ہے اور 50 کے ہو گئے تو آپ سات یا آٹھ سال سے زیادہ کا ٹینور لیجیے مت کیونکہ ایک بار کمائی بند ہو گئی تو انشورنس نیڈ آپ کی ہے ہی نہیں پہلی بات دوسری بات جیسے جیسے آپ کے انویسمنٹس بڑھتے جائیں گے یا اور کوئی ریزن سے آپ کی انشورنس نیڈز اگر کم ہوتی جائے گی تو اگر آپ نے سنگل پریمیم دے دیا ہے تو وہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے سنگل پریمیم لینے میں کوئی اڈوانٹیج نہیں ہے you are much better off کہ آپ ہر سال اس کا پریمیم دیں اگر آپ کو بھولنے کا در لگ رہا ہے تو اتنا پیسہ آپ ایک سپیسیفیق الگ اکاؤنٹ کھول دیں اس میں رکھ دیں اور اس میں سے آپ ڈیبیٹ انسٹرکشن دے دیں تو بھی آپ کو جو انٹریس ملے گا that will be better اس اکاؤنٹ کا جو انٹریس ملے گا that will be better than آپ یہ جو سنگل پریمیم دے رہے ہیں اس سے کوئی اور ڈاؤٹ ہے آپ کے برمے سودھے میں نے پوشنا تھا کہ یہ آن لائن سارے پلانس کافی سستے ہوتے ہیں لیکن آپ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سنگل پریمیم ٹرم پلان مت لیجے اس کی صلاح آپ کو نہیں دے رہے ہیں ہرش آپ بالکل آپ آن لائن لیجیے لیکن ریگلر پریمیم لیجیے یہ ہماری صلاح بالکل آن لائن لیجیے آپ thank you very much فیلحال your money میں وقت تک اور چھوٹے سے break کا لیکن اگر آپ بھی ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں mutual fund, credit card, loan یا پھر insurance سے جڑا ہوا تو اپنا سوال ہمیں ای میل کیجئے میں fatmoneycontrol.com پر جب بھی آپ ہمیں سوال لکھتے ہیں تو پلیز اپنا contact number ضرور لکھئے تاکہ ہم آپ کو call کر سکے آپ چاہے تو اپنا سوال facebook کے your money پیج پر بھی پوست کر سکتے ہیں آپ کو وزٹ کرنا ہے facebook.com سوال پوست کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہاں your money کے پرانے اپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں your money میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارا فوکس ہے insurance پر اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اپنا پیسا.com کے CEO ہرش رونگٹا اگلا سوال لیتے ہیں انین شرما نے چنڈگرڈ سے اپنا سوال ای میل کے ذریعے بھیجا ہے ان کی عمر ہے چالیس سال سے کچھ زیادہ health plan لینا چاہتے ہیں انہیں صلاح دی گئی ہے ICICI health saver plan لینے جس کا premium ہے 30,000 روپے ان کو premium تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہی plan لے لیں یا پھر کوئی دوسرا plan انہیں لینا چاہیے کچھ اور ڈیٹیلز ہمارے پاس ان کی ہے نہیں لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے ICICI health saver ایک ULIP ہے ULIP کی طرح کام کرتا ہے ULIP ہی ہے It's a health ULIP Health ULIP اور اگر آپ ایک proper health plan لینے کی سوچ رہے ہیں تو اس طرح کے plan لینے کی صلاح آپ نہیں دیں گے شاید بلکل جو ایک صلاح ہے کہ اپنے insurance اور investment کو یہ again یہ جو ایک ہمارے انڈین کنجومرز کی رتی ہے کہ insurance میں سے بھی کچھ پیسہ مجھے واپس آپ ہی کا پیسہ آپ کے پاس واپس آ رہا ہے اور نہ آپ کو ڈھنکا insurance ملتا ہے اور نہ ڈھنکا investment return ملتا ہے obviously یہ مہنگی policy ہے ان کو and probably اتنا اچھا cover بھی نہیں ملے گا ان کو ان کو in fact clearly policies لینی چاہیے health insurance کی policies mediclaim policies لینی چاہیے یہ ہم نے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا تھا individual لینی چاہیے اور best یہ ہی رہے گا چونکہ اتنا premium یہ آلڑی دے رہے ہیں میرے کہلتے ہیں چار جنے ان کے شاید ہیں پریوار میں individual آپ 3 لاکھ لیجیے اور اس کے اوپر top up 3 لاکھ جو individual ہے وہ restore لے سکتے ہیں same recommendation Apollo Munich optima لے سکتے ہیں آپ restore اور اس کے اوپر 5 لاکھ top up لے سکتے ہیں سارا ملا کے آپ کا کوسٹ بھی سا جا رہے گا بہت بہت شکریہ ہرش آج سبھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور فلحال your money میں اتنا ہی لیکن اگر آپ بھی ہم سے mutual fund credit card loan یا پھر insurance سے جوڑا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا سوال ہمیں email کیجئے mff money control dot com پر آپ چاہتے ہیں اپنا سوال facebook کے your money پیج پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں آپ کو وزیت کرنا ہے facebook dot com slash آواز your money سوال پوسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہاں your money کے پرانے episode بھی دیکھ سکتے ہیں